نگرہ وزیراعظم کے اختیارات میں اضافہ حکومت اتحادیوں کو منانے میں کامیاب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس مل ایکشن ایک ترمیم بل دوہزار تیس کسرت رائے سے منظور وزیراعظم نون آزم نزید تارن نے بل پیش کیا نگرہ حکومت کو معیشت کے لیے ضروری فیصلے کا اختیار ہوگا عالمی داروں اور غیر مرکی مہائدوں کی مجاز ہوگی نگرہ حکومت پہلے سے جاری مہائدوں پر دستخط کر سکے گی حلقہ بندیاں ووٹرز کے بجائے آبادی کے تناسب سے ہوگی تمام حلقوں میں ریجسٹر ووٹرز کی تعداد برابر رکھ جائے گی نگرہ حکومت منتخب حکومت کی جگہ نہیں لے سکتی منتخب حکومت کو اختیارات دینا آئین کا قتل ہے سینیٹر علی زفر نے نگرہ حکومت کو ملنے والے اختیارات پر تحفظات تظہار کر دیا کہا حکومت پارلیمان کے تابع ہے آئین میں نگرہ حکومت کی ذمہ داری اور ڈائرہ کار بہن سے ہے جوانت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بل میں ترمیم بیٹھ کی جو ایوان نے کسرت رائے سے مسترکتر دی کون بنے گا نگرہ وزیر آزم اتحادی جماعتوں نے سر جوڑ لیے پاکستان پیپرز پارٹی اور نونی کے درمیان مذاکرات وزیر دفاع خواجر محمد عاصف کہتے ہیں نگرہ وزیر آزم کا امید بار اتفاق رائے سے لائے جائے گا دونوں طرف سے بعض ناموں پر پور وزیر آزم کی مولانا پزر رحمان سے بھی مشاورت نواز شریف سے بھی رابطے خافلی نے بھی مشاورت کے لیے تین روکنی کمیٹی بنا دی آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا نئی فیلڈز اور نئی سنتوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کھر میں پاور پلانٹ تک آئے تو کراچی کو اٹھائی سوپی یونٹ بچری میں سکتی ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کراچی نے تقریب سے خطاب کہا اگلے ماہ ہماری حکومت کی مدد طور ہوگی عوام کے مینڈر سے نئی حکومت آئے گی خلیجی ریاست پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے تیار ہو رہی ہے مسائل کے حل کے لیے تاجروں سے بات کرنے کو تیار ہے مسائل رات و رات تو نہیں لیکن جلد حل ہو جائے گی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے اسمبلی تحلیل کی تاریخ بتا دی بولے نو اگس کی رات اسمبلی تحلیل کر دیں گے انتخابات کو کسی سال سے شخص مقصد کے تحت آگے نہیں بڑھایا جائے گا مردم شمالی نوٹفائی ہونے سے مزید طرح سے آدھ جنم لیں گے اسحاغدار کا نام نگرا وزیراعظم کے لیے نہیں دیا اسحاغدار یا رضا ربانی سمیت کسی کا بھی نام دیا جا سکتا ہے سائفر تحقیقات کیس میں چیرمن پی ٹی آئی یکم اگس کو کرب ایف آئی اے میں مہتز جاری کر دیا یکم اگس کو دن بارہ بجے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں پیش ہونے وزید دستہ وزید ساتھ آنے کے جدائے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل اور توشہ خانہ کیسز کی سامات میں چیرمن پی ٹی آئی اور گشرا بی بی کی زمانت کی توسی گشرا بی بی کی حاصلی سے اس پسنا کے درخواس منصول ساتھ مقدمان پی زمانت قبر اس گریفتاری کے دفعہ اس ساموات ہائے پورٹ میں دارے منگل کو تقرار بدھ کو چھاپا سینیٹر ڈاکٹر زرکا کے لاہور میں دو کلینکس پر چھاپے پولس نے سیل کر دیئے ڈاکٹر زرکا کہتی ہیں پارلیمنٹ میں میں نے بڑی عزت سے جواب دیا تھا لیکن ان کو قوادین کے ذرکانہ نہیں آتی اٹھارہ بیس دن خود کو مزید ایکسپوس نہ کریں پولس کا کہنا ہے کہ کلینکس سے لاروہ سیمپلز بنامت ہوئے ہیں جس کے سبب چھاپا مارا گیا اور کلینکس سیل کیا گیا کراچی میں کرمینلز کی بڑی کاروائی دیفینس پیس سیون میں گاڑی پر فائرنگ آہشہ مصد کی قریب خات لگا کر ٹارگٹ کلرز نے گولیاں پرسادی ایم پی ایسلم ابرو کے بھائی اکرم اور بھتیجہ شہری آرجا بھاک ہو گئے مسلح ملسیمان کی فائرنگ سے گاڑی میں سوار دو افراد ساخن ہوئے زخمیں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا حملے میں ایک شخص محفوظ رہا اکرم ابرو سندھ بار کانسل کے ممبر اور جگب آباد میں وقالت کرتے تھے پولس نے شواہد اکھٹے کر کے تحقیقات کا آفاظ کر دیا ایسپی انویسیگیشن ساؤکھ نے بتایا کہ ملسیمان نے تافت کر کے گاڑی کو نشانہ بنایا بڑے ہتھیار اور نائن ایم ایم کے خول ملے گاڑی پر مجبور طور پر ساتھ سے پیسے کی شانہ پائے گئے گاڑی کے اندر موجود افراد کو اپنا تیز وہ پسٹول نکالنے کا موقع بھی نہیں ملا جیو فینسنگ کی جا رہی ہے سیسی ٹی وی کے مدد ہی جائے گی شاہباش پورنگی پولس شاہباش محافظوں نے ڈکیتوں کے خلاف سوار میں آپ کا روائے کی عوامی کالونی میں یرکہ مال بنائے گا شہریوں کو باحفاظت بچاتے ہوئے دو ڈاکوں کو حلا کر دیا ملزمان نے فرار کے لیے شہریوں کو ڈھال بننا تھی لیکن پولس نوجوانوں کے ساتھ منصوبہ کامیاب نہ ہونے دیا مقابلے کے فوتنگ بول نیوز پر ملزمان کو خاتون اور شہری پر اسنا تانے دیکھا جا سکتا ہے پولس احلقات پہلے ملزمان سے مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں ناکامی پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا ہے طوفانی بارشوں سے کوہ سلمان کے برساتی نالوں میں توقیانی دودھ کوہی سلاو نے رجحان کے بیچ دور علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے دیا سلاوی پانی سے شہوالی شہر سے ملیقہ علاقوں کو راستہ منقطع ہو گیا ہزاروں اکڑ پر پھیلی فر سے تبا پانی آبادیوں میں داخل دریائے رابی میں شہدرہ کے مقام پر پانی کے سطح میں اضافہ لاہور، ساہوال، قصور، اوکارا، پاک پتنگ، گھاری اور بھاول نگر کے اضافہ ممکنہ سلاو سے متاسف ہو سکتے ہیں دریائے سندھ میں چشمہ بیران، دریائے سطح میں ہیڈ سلیمان کی بیراز پر درمیانی درشی کا سلاو سرگودھا، ریرہ غازی خان، بھاول پوس، بھکر، لئیہ، مزفرگر، راجنپور اور رحیم یار خان کے اضافہ میں سلاو کا خطرہ سبی میں موسادھا بارش، ناری ندیم، ہر گئی ملک بھر میں آر محرم الحرام کی جلوز بنامت سیکیوریٹی کے سخت انتظامات کراچی میں مرکزی جلوز کے راستے میں آنے والی گلیاں اور سر کے کنٹینر لگا کر سی بمگ سپورٹل اسپورٹ جلوز کی گزر کا ہی سرچنگ کرے گا ٹرافک کو متبادل روز فرام کیا جائے گا سندھ میں دفعہ 144 کے نپاس کا علاہ، ڈرون کیمرے کے استعمال پر پابندی آئے نوٹفکیشن جاری، مجالس اور جلوز کی ڈرون کیمرو سے کوورٹس پر پابندی خلاف وزی پر قانونی کارروائی آمائی ملائے جائے اور پاکستان کے عظیم سپورٹ اور پہلا نشانے حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید کا پچھتر واہ یوم شہادت آئی ایس پی آر کے مطابق تینوں سرویسز چیز نے نشانے حیدر کیپٹن محمد سرور شہید کو شاندہ خراج یقید پیش گیا کیپٹن محمد سرور راولپنڈی کے گاؤں سنگھوری میں تس نومبر انیس سو دس میں پیدا ہوئے تھے ستائیس جولائے انیس سو اور تالیس فون ہو نے کشمیر کے اوڑی سیکٹر میں بشمند کی اہم فوجی پوزیشن پر حملہ کیا اور جامع شہادت نوش فرمایا ڈیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائیس سکیم کے خلاف آواز بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 69 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل